بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب اور فیس بک ناظرین بڑا اہم وی لاغ ہے شیخ حرشید کے انٹریو پر میں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے گرفتاری تشدد منی بختر سے جو انٹریو ہوا پارٹی چھوڑنا تحریک استحکام یہ ساری معلومات رکھوں گا اپنے غور سے سننا اور سمجھنا ہے جاوید چودری صاحب نے ابھی مراد سید کے حوالے سے بھی جو خبر دی دو دن کے اندر سے پشاور سے گرفتار کیا جائے گا اور وہ کر لیں گے جو کبھی نہیں ہوا مطلب کیا عرشد شریف علیہ معاملہ کر لیں گے کیا کریں گے اس پہ جاوید چودری صاحب تو بڑے اعتماد سے بات کر رہے ہیں لیکن میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا وہ بھی آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گی تیسرا چوبیس اکتوبر کو عمران خان اور نواز شریف کو اکٹھا کرنے کا منصوبہ اس کے پیچھے تین بڑے اہم عوامل ہیں فیصلہ آپ کے خود کرنے لاہور جلسہ لاہور ائرپورٹ اکیس تاریخ فیصل وارڈا نے بہت بڑا گھنہونا کام سانیہ کارساز کی طرح اداروں کی طرف سے غیر ملکی جنسیوں کی طرح سے مداخلت کا ائرپورٹ منصوبہ اور نواز شریف کی واپسی پر جو آپ کو پتا ہے بڑی گیم ہے ترانہ جائی ہوا اس کا بھی میں بتاتا ہوں بیانی ہے لیکن کہاں گیا یہ بڑی اہم معلومات ہیں نواز شریف کے جلسے میں جو معاملات ہو رہے ہیں اور کپتان سفدر نے نواز شریف کے حوالے سے جو انٹرنیشنل لیول پر بہت بڑی مشکلات کھڑی کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ جو پانچھویں بڑا ہیں جسٹس فائز عزیزہ صاحب نے دو بینچ بنائے ایک ملٹری سیول کیس سننے والا دوسرا نوے دن کے انتخابات سنوار سے شروع ہیں ججز کون ہے یہ معاملہ کس طرف جائے گا اور خواجہ عاصف نے فکس میچ کا اعتراف کیا پیپلز پارٹی کو پتا ہے کہ یہ سارا میچ فکس ہے عوام کو بھی پتا ہے اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی لیکن پاکستان کی تاریم میں بڑے اہم واقعات ہونے جا رہے ہیں میں آپ کے سامنے یہ تجزیہ رکھوں گا لوگ آپ باشعور ہیں باتوں کو سمجھتے ہیں جو نواز شریف اور عمران خان کی پیشی رکھی گئی ہے ایک ہی دن میں اسلامباد میں چوبیس اکتوبر کو نواز شریف اسلامباد ہائی کورٹ میں تو اس وقت ہائی کورٹ سے کچھ فاصلے پر تھوڑا سا کچھ منٹوں کا الیکشن کمیشن عمران خان کو پیش کرنے کا حکم اب یہاں پہ دیکھیں تین اہم جو باتیں ہیں وہ ماضی میں جنرل باجوہ نے کوشش کی عمران خان کو نواز شریف کے ساتھ بٹھانے کی آصف زرداری بار بار پیغامات بھیجتا رہا کردار پر ایک سخت موقع شروع سے تھا کہ یہ بد کردار بد انوان لوگ ہے عمران خان نے پھر بھی فواد چودری شاہ بحمود قریشی کو مذاکرات کے لیے دو مئی کو بھیجا تھا یہ مذاکرات ناکام ہوئے تو اس کے بعد پھر نو مئی ہوا یعنی اگر دو مئی کو مذاکرات کامیاب ہوتے تو کیا نو مئی نہ ہوتا ضرور ہوتا پھر بھی لیکن معاملات ڈیفرنٹ تھے خان نے ان کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے ان کے اصل مالکوں سے بات کرنا چاہتا ہے اور وہ بھی ایک ہی فیئر انڈ فری الیکشن یہاں پر کمپنی کی کوشش ہے ایک ہزار ایک سو چودہ دن کی مفروری کے بعد ایسا موقع تاریخ میں جہاں پاکستان میں عمران خان اور نواز شریف کی کوئی ملاقات کی صورت بن سکے یہ ماحول بنایا گیا یہ اسی مقصد کے لیے اب عمران خان اور نواز شریف کی ملاقات کروائی جائے انہیں یہ پتہ ہے کہ عمران خان نہیں مانے گا اس ملاقات میں کبھی راضی نہیں ہوگا یہ عدالت میں عمران خان کو یا پھر لائیں گے ہی نہیں الیکشن کمیشن میں لائیں گے ہی نہیں الیکشن کمیشن کو جیل میں لے جائیں گے ایک دن کے لیے جیل کو الیکشن کمیشن بنائیں گے کیا اب ان کو پتہ ہے کہ عمران خان نہیں مانے گا اور ان کی بات میں اور اگر اس میں ناکام ہوئے جو کہ ظاہر ہو جائیں گے تو ان کی کوشش ہے کہ نواز شریف سے ملنا کسی صورت میں جب ممکن نہیں تو پھر نواز شریف جو کہ کمپنی کی انا بقا اور زد بنا ہوا ہے نواز شریف بنا ہوا ہے عمران خان ان کے سامنے جیل میں بنا کسی جرم کے انڈر ٹرائل ہے بغیر سزا سنائے اور نواز شریف کو سزا سنائی گی مفرور ہوتے ہوئے دندناتا پھر رہے یہ عمران خان کو دکھایا جائے گا عمران خان کے بیانات ان لوگوں کے جنہوں نے قاتلانہ حملہ کیا اس پہ پارٹی توڑی اس پہ تشدد کیا یہ ان صرف اپنی ذہنی تسکین کے لیے نواز شریف اور مریم نواز کی ذہنی تسکین کے لیے اور دیکھیں اس کی ایک بڑی مثال یہ جج بشیر کا معاملہ آپ کے سامنے جس نے فیصلہ سنایا نواز شریف کی فاستی زمانت کا اس کی بہن فوت ہوئی اسے پھر بھی فیصلے کے لیے لائے گیا خاص طور پر نواز شریف کی فرمائش پر ورنہ کیا اعتصاب اس عدالت میں مزید ججز نہیں ہیں ججز بیمار نہیں ہوتے کہ ان کے ساتھ کوئی واقعات نہیں ہوں کہ خاندان نہیں آمیر فاروق پیٹ در سے لے کہ خاندان کی شادیوں تک وغیرہ وغیرہ ملتوی کرتا رہا محمد بشیر کو ہی کیوں بلایا گیا اس میں نواز شریف اور مریم نواز اور اس سب لوگ انتہائی بے رہم ہو چکے ہیں مریم نواز اپنے جلسوں میں بقاعدہ اعلان کیا ہے خان you are done dusted آپ کو یاد ہوں گی ساری باتیں اور رانہ سناولہ کی باتیں بھی آپ کو یاد ہوگی لیکن اب جو فیصل وارڈا نے پیشنگوئی کی ہے یہ بھی اچھے اس بندے کی بات کو عام طور پر مہمیت نہیں دیتا لیکن ابھی حالیہ ہفتوں میں اس نے چار پیشنگوئی کی اور وہ درست ثابت ہوئی اب یہ کہہ رہا ہے لاہور جلسے میں خون خراب ہو سکتا ہے اب اس کا فائدہ کسے ہوگا جو level playing field barber مانگ رہے ہیں کمپنی اپنے image کے لیے اگر ایسا معاملہ کھڑا کرتی ہے سانیہ کارساز یا بینظیر بھوٹو والا تو ہمارے سامنے ہوئے پاکستان میں دیکھیں کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے نواز شریف ویسے ہی راستے سے ہٹ جائے تو پھر کمپنی کے لیے میدان صاف ہے ان کے لیے کلمبے عرصے کی حکومت ابھی اور جو کام یہ کر چکے اس میں یہی نسوٹ کرتا ہے حفیظ اللہ نیازی نے بات کی کہ عمران خان کو میں نے کہا اگر کہیں عمران خان لڑکی ہے تو کہہ دو لڑکی ہے اور اس نے کہا دوزر چونتیس تک کمپنی بلا شرکت اقتدار سنبھالنا چاہتی ہے اب ان تمام عودوں پر ویسے بھی ان کے لوگ لگے ہیں مشکل تو ہے نہیں تو ایسے میں اس تھیوری کو بھی ہم ریجیکٹ نہیں کر سکتے اب یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ نواز شریف کے لاہور جلسے میں افغانستان اور پاکستان میں کچھ تنظیموں کے کہہ رہے ہیں جی بڑے حملے کی تیاری ہے کیونکہ آج سے دس دن کے بعد انہوں نے افغانستان پاکستان کی حالات بھی آپ کے سامنے تو فیصل وارڈا کی اس بات میں وزن ہے اس تناظر میں یہ معاملہ بھی بڑا اہم ہے اب دیکھیں اب آپ کو بریانی پیاری ہے موٹسائیکل لینا ہے اپنی جان کا رسک لینا ہے تو وہ مرضی آپ کی جنہوں نے جانا ہے میں ان سے کار رہا ہوں مجھے پتا جائے گا کوئی نہیں نون نیک نے تو بیسے جنت کے ٹکٹ کا بھی اعلان کیا اور وجہ یہی بنتی ہے شاید واقعات اور حالات دیکھیں نواز شریف کی واپسی بڑی عجیب و غریب واپسی ہے چوبیس طریق کو اسلامباد ہائی کورٹ میں جب پیش ہوں گے اب یہ فیصل وارڈا کے مطابق اگر یہ لاہور والا واقعہ نہ بھی ہو تو دیکھیں الیکشن کمیشن اور اسلامباد ہائی کورٹ میں دونوں رہنماؤں کو پیش کریں وہاں پہ بھی یہ واقعہ ہو سکتا ہے اسے بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے اور یہاں پر آپ بڑی اہم بات رکھیں عمران خان پر بھی جوڈیشل اس میں عدالت میں یہ معاملہ ہو چکا ہے پہلے عمران خان اس وقت جیل میں موجود ہیں یاد رکھے ان کو پر کسی کیس میں سزا نہیں ہے جن کا ایک کیس توشہ خانہ تھا جس میں سزا معتل ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ عمران خان پر جتنے بھی اس وقت انہوں نے بے بنیاد کیس بنائے ہوئے ان کی تفتیش کا یہ حصہ بنے ہوئے ہیں تحقیقات کے لیے عام طور پر جب بھی مقدمہ چلتا ہے تو گرفتاری کا کوئی جواز نہیں ہوتا یہ صرف اور صرف انا اور زد کا معاملہ ہے ان دو لوگوں کی توشہ خانہ میں عمران خان کی سزا معتل ہوئی نواز شریف کی تین کیسز میں باقاعدہ سزا بھی ہوئی اور توشہ خانہ سے گاڑی لینے کا سو فیصد ثابت شدہ مقدمہ اب یہاں عمران خان کو یہ لوگتانے دیتے ہیں سیکیورٹی خدشات پر جیل ٹرائل عمر فاروق کہتا ہے جیل ٹرائل کریں گے نواز شریف کی سیکیورٹی ضرور نہیں ہے وہ انسان کا بچہ نہیں ہے اس کی جانگی کوئی امیہ نہیں اب یہ بڑی اہم بات دیکھیں ان لوگوں نے بلٹ پروف کو بھی بڑا مزار کھڑایا تھا خان کی آج نواز شریف کو بھی اسی طرح بلٹ پروف چھتریوں میں لہ رہے ہیں تو نواز شریف کے یہ ان کا ساری چیزیں دو نمبر نکل رہی ہیں تحریک انصاف کا اعتراض جو تھا سائفر کیس والا آپ کو پتا ہے جو عمران خان کے کیسز میں دو انہیں اعتراض اسلام آج کورٹ میں کی دونوں جائجیں مسترد کر دی ابو الحسنات کو مقرر کی خصوصی عدالت کا اس کو رہنے دیا اب یہ فیصلہ بھی اب اعتراض عامر فاروق پر ہے کہ یہ سامپ مطلب ان کی بکور بیٹھا ہوا ہے اٹھنی رہا وہ نہیں اٹھ رہے جو کھڑنا ہے وہ کھڑا دو ان کا یہ بیان ہے اب ان سب کے باوجود نواز شریف کی واپسی ایک طرف اسے امیر المومنین بنا کے لانے کی کوشش تبرک کے پھول پھینک رہے ہیں منارے پاکستان میں ولیمے کے ٹیبل لگائے ہوئے ہیں اس کی ایک وجہ تو شاید ہے آپ کو پتا ہے کہ جس کا ولیمہ نہیں ہو سکا آپ کو پتا ہے کیوں نہیں ہوا ان کا ولیمہ تو وہ اپنے دل کے ارمان اب شادی کے ٹیبل لگا کے جنرل رانی صاحبہ کریں گی کیونکہ جلسہ کم ولیمہ زیادہ لگ رہے ہیں وسی پیمانے پر خرچہ اور اب یہ بھی سامنے آگیا کہ یہ سارا پیسہ سرکاری خزانے سے پندرہ کروڑ پیس جلسے پر لگایا جا رہا ہے فل پروٹوکول پاکستان کی کرپشن سے بھرے ہوئے خاندان کو عوام کو جو بریانی ون ٹو فائی موٹسائیکل ولیمے کا کھانا یعنی اپنے پیسوں سے مل رہے ہیں اور خدا نہ خواستہ کو کوئی ناکوشگوار واقعہ ہو تو آپ کو پتا ہے اسی لئے کہا جا رہا ہے کہ جنت کے ٹکٹ بھی ملیں گے لیدہ تو یہ ساری باردات ہے اسے آپ مزاق میں نہ لیجئے نواز شریف کو امیر المومنین بنانے کی یہ جو کوشش ہے دوسری طرح نواز شریف کے موہ پر لوگ زلط کی سیاہی مل رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بڑی اہم باگ بتاؤں ابھی کپتان سفدر کے حوالے سے جو چل رہی ہے اس نے آپ کو پتا ہے فلسطین کے حق میں جو ریلی تھی ابھی جلسے میں بہت بڑا بلنڈر مار دیا پوری دنیا کی اخبارات اس وقت یہی بھری ہوئی ہیں اور خاص طور پر اس نے اس تنازے میں جو میڈلیس کے اس میں اس نے بات کی جی پاکستان کی ہتھیار غیر محفوظ ہاتھوں میں یہ پشاور میں جو ریلی ہوئی اس میں خطاب کر رہا تھا اور کہتا ہے یہ ہتھیار صرف پاکستان کے نہیں پوری امت مسلمہ کے ہم نے سجاہ کے نہیں رکھے ہوئے اور ہم نے اب جذبات میں اسٹیبلشمنٹ کو دنیا کے سامنے کر گیا ابھی جو بائیڈن کا آپ کو حالی میں بیان یاد ہوگا اس نے سٹیٹمنٹ پاکستان کی ہتھیار محفوظ نہیں خطرناک ملک ہے پاکستان ایک غیر محفوظ ہے غیر ذمہ دار ملک ہے اب اس کے بعد دفترے خارجہ نے آپ کو پتہ ہے سٹیٹمنٹس دی تو یہ اب نواز شریف کے لئے وہ بالے جان بن جان ہے بہت بڑا مسئلہ بن جان ہے وہ تو ویسے پہلے ہی ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ملے انٹرنیشنل سٹیٹمنٹ تو ان کی آپ کو پتہ ہے کھٹائی ضرور پڑے گی آج نہیں تو کل یہ ایک دوسرے گرمان پکڑیں گے مریم نواز اور شہباز شریف کی ایک تصویر بھی نظر آئی جس میں وہ ایسے ہی لگ رہا تھا نون شین کو گسیڈ رہی ہے اب نیجی فضائی کمپنی لاہور سے پھول پھینکنے کا نوٹیفکیشن اجازت لے چکی ہے ڈیڑھ گھنٹہ پھول برسائیں گے چھے مہینے پہلے شہباز شریف کرتا کپڑے بیج دوں گا ہمارے پاس زیر کھانے کو پیسے نہیں یہ پندرہ کروڑ عوام کے خزانے سے نکال کے انہوں نے ضائع کر دیا پیسے آپ دیکھیں نا جب بھی جت کوئی اشتہاری یا قاتل یا مفرور لوگ جیلوں میں جاتے ہیں پنجابی فلموں میں جب قتل لگ رہے واپس آتے ہیں تو ان کے ایسے استقبال ہوتا تھا جا کے نواز شریف کے بڑے بینر پر وہ گندگی پھینک رہا ہے وہ سیاہی مال رہا ہے اب دیکھیں سکول کے بچے دیکھیں نواز شریف کی تصویروں پر جو لیبل بوتلوں کے لگا رہے ہیں ابھی کچھ ہی دنوں میں عوام کے غیز و غضب کا شکار نظر آئیں گے اس پہ لوگ پشاپ کرتے ہوئے نظر آئیں گے جس گاڑی میں نواز شریف اور اس حاگڈار کے گھر بیٹھ کے جا رہا ہے آپ وہ گاڑی دیکھیں اندازہ کریں وزیراعظم کی تنخواہ دو لاکھ اور یہ وہ سابق وزیراعظم جس کی جائداد دنیا بھر میں افریقہ کے رہنماؤں کے پاس سری لنکا کے راجہ پاکسے کے پاس یا کرپٹ بدنوان بدگردار جو لوگ ہیں ان کے پاس ایسی مہنگی گاڑی ہے دنیا میں بڑے بڑے فٹبالر باکسر کے پاس نہیں ہوتی انہوں نے رکھی ہوئی ہیں اسحاگڈار ایک منشی نواز شریف ایک لوگا کوٹنے والا جن کا تعلق آپ کو پتا ہے کس بازار سے لوگ جوڑتے ہیں اور ان لوگوں کے پاس پاکستانیوں کی ساری دولت ساری دنیا سے پاکستانی آپ کو پتا ہے کمانے کے لیے باہر جاتے ہیں یہ واحد لوگ ہیں جو کمانے کے لیے دوبارہ پاکستان آتے ہیں تعلیم، صحت کارڈ، بچوں کے سکول نائجیریا آپ کو پتا ہے دنیا کا ملکہ جہاں سب سے زیادہ دو کروڑ، اسی لاکھ بچے سکولوں سے باہر دنیا کا سب سے بڑا اب یہ اس کو بھی کراس کر گیا ہے دشمن کے بچوں کو پڑھانے کے چکر میں اپنے چھے کروڑ بچے سکولوں سے باہر اساتذہ ویسے ان کی پینشنیں بند ہو جیلوں میں گول میز لگا کر عوام کے پیسوں پر پہلے سی آئی آپ کو پتا ہے اور اوپر سے عام طور پر سیاسی جواتے چندہ کھٹا کرتی ہیں جس ملک میں استاد کو پینشن نہ ملے امریکہ کا تیسرے درجے کا نمائدہ ڈانللو چوبیس کروڑ کے ممالکہ باس بن کے اماندار عمران خان کو جیل میں اور بیمان نوازشیف کو امریکہ کے حکم پر عوام کے اوپر لگائے تو پھر ہوتا کہ ترانہ بناتے ہیں بیانیاں نہیں بناتے کہ جنرل باجو اور فیض کو تاریخ کے حوالے کر دیا اچھا ترانے سے مجھے یاد ہے انہوں نے ایک ترانہ بنایا نون لیگ نے وہ میں دیکھا رہا کروڑا روپے لگے اس پہ جسے کسی نے نہیں دیکھا تحریک انصاف نے اس کے جوابی ایک ترانہ بنایا اور وہ ترانہ اب یقین کرے ہر جگہ ہٹ ہو چکا ہے سارا ان کے مخالف آگے چل کے بات کرتا ہوں شیخ شرید لیکن قاضی فائزہ کے دو بینچے ان کی بات بڑی ضروری ہے انتخابات کے حوالے سے ایک انہوں نے اپنی سربراہی میں تین رکنی بینچ بنایا اور دوسرا جو ہے وہ فوجی عدالتوں کے سیویلینز ٹرائل سے مطلق یہ بڑا اہم معامل ہے اجازالحسن اس کے ہیڈ ہیں سربراہی وہ کریں گے منی بختر ہیں یہی آفریدی ہیں مظاہر نکوی ہیں جسٹس آئشہ ملک ہیں تئیس اکتوبر سوار سالے گیارہ بجے سماعت شروع ہوگی اچھا یہ جو پانچ ججز ہیں ان کا سیول ملٹری کیسز کا ٹرائل کریں گے اور یہ قاضی فائز کا مخالف گروپ ہے جیسے عمران خان کا حمایتی ہونے کے الزام لگاتے ہیں ان ججز پر نون لیگ کی پوری الیکشن کمپین بھی چلتی رہی اجازالحسن منی بختر مظاہر نکوی پر آپ کو ریفرنس بھی یاد ہوں گے اور جسٹس آئشہ ملک صاحبہ ایک پہلی خاتون سپریم کورڈ کی جج ان کی پوری ایک کمپین انہوں نے چلائی کردار پر اس میں نون لیگ اور ظاہر ایک کمپنیز کے پیچھے تھی اب یہ کیس ان کے پاس ہے جسٹس فائز نے جان بوجھ کر یہ کیس خود نہیں سنا تاکہ یہ لوگ فیصلہ دے ان کے کندے پر بندوق رکھیں اور ماضی میں آپ کو ریفرنس یاد ہوں گے جو باجبہ نے فائز صاحب کے اوپر کروایا تھا اس کا بدلہ بھی پورا ہوگا اور ان کے انٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹی بھی سامنے آئے گا یہ بڑی باریک واردات ہے نوے دن کے انتخابات کا معاملہ ویسی ختم ہو جانا ہے آپ کو بتا ہے وہ ایک اور واردات ہیں ان کی اب سپریم کورڈ میں انہوں نے پشاور عدالتوں پر جوار کیا ہائی کورڈ کے فیصلے محتل کیے اس میں پشاور میں پکڑ دکڑ اور مراد سعید کے بارے میں اسی لئے وہ جاوید چودری کہہ رہے ہیں کہ پشاور میں اسے دو دن میں ٹریس کر لیا جائے گا اور پھر اس کو وہ ہوگا جو کسی کے ساتھ نہیں ہوا کیا کر لیں گے عرش شریف بنا دیں گے مراد سعید کی جان کے حوالے سے پورے پاکستان کو پتا ہے اسے ڈھونڈ رہے ہیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں جس طرح باقی لوگوں کو انہوں نے مسنگ پرسن کیا وہ اسے بھی کر دیں گے مراد سعید پورے خیبر پختون خواہ کی آواز اس نے کٹھا کیا پورے پاکستان کو جوڑنے والا اس کے بعد جوڑنے والے لوگ نہیں ملیں گے خان کے باسب سے بڑی آواز اس کی ہے لیکن دیکھیں یہ اللہ کا کام ہے ہم لوگ مسلمان ہیں ساروں کا ایمان ہے اللہ کے قبضے میں جان ہے ساری دنیا بھی کٹھی ہو جائے کچھ نہیں کر سکتی اور اگر مراد سعید کی جان جو انسانوں کے ہاتھ میں ہے تو پھر ہمیں ڈرنا چاہیے لیکن ہم نہیں ڈرتے ہمارا ایمان ہے تو میرا نہیں خیال سے خطرہ ہے جو ہوگا وہ اب اللہ جانے دیکھی جائے گی اس میں میں ایک مثال دے رہا ہوں اس کا مراد سعید سے تعلق نہیں ہے یہ صرف اللہ کی طاقت کے بارے میں جو چاہے وہ کرتا ہے یہ فیرون بنی اسرائیل کے سارے بچے مروا گیا لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام آئے تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ان چیزوں سے آپ زیادہ خوفزدہ یا ڈرہ نہ کریں تشدد نائنصافی اس پہ البتہ دیکھیں کربلا کے تین بریازموں میں اسلام پھیلا ہوا تھا جب واقع کربلا ہوا تین بریازموں میں مسلمانوں کی حکومت تھی اس کے باوجود آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کندوں پر سواری کرتے تھے امام حسین اپنے خاندان سمیت شہید کیے زبا کیے گئے جو فلسطین میں ہو رہے آپ کے سامنے تو ظالم طاقتور ہوتا ہے اس چیز سے نا ڈرہ ظالم کبھی بھی کمزور شخص نہیں ہوتا ہمیشہ طاقتور ہوتا ہے اگر وہ بظاہر کامیاب ہو بھی جائے تو اس کی ہار ہوتی ہے مظلوم کی جیت ہوتی ہے سر دینا اور ہاتھ دینا اس میں بڑا فرق اس لیے امام حسین کا فلسفہ ہے سر دا دینا در دستے یزید حقاقی بنا لا علاستے حسین اسلام زندہ ہوا تھا کربلا آگے بعد امام حسین اللہ اسلام چاہتے تو اللہ چاہتا تو یہ جنگ جیت جاتے لیکن پھر اسلام شاید زندہ نہ ہوتا قربانی چاہیے تھی تو اللہ کو یہ منظور ہے رضا اللہ یہ تو ٹھیک ہے اس میں کوئی بات نہیں انشاءاللہ آگے چلتے ہیں اس جنگ میں ہار جیت نہیں یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا یہ صرف کھڑا ہونا لڑائی کی بات ہے ابھی شیخ رشید کے انٹریویو کی بات کروں جو سب سے اہم معاملہ اس وقت شیخ رشید کے بارے میں عزاد سید نے بھی کہا جی گسیڑتے ہوئے سما نیوز پہ لے کے گئے گربان پھٹا ہوا تھا آنکھوں میں آنسو تھے کالر سے پکڑا ہوا تھا تھپڑ مار رہے تھے خان کے خلاف سکرپ دیا سکرپ تو ایسے پڑا ہوا تھا یہ اساتور بھی باتیں کہا رہا تھا منیب فاروق کے گھر میں کہتے جی اس نے کہا جی مجھے خود فون کر کے شیخ رشید نے کہا میں آ رہا ہوں پھر انٹریویو اسلامباد میں ہوا پنڈی میں ہوا ریکارڈ پہلے سے ہو شیخ رشید اپنی پارٹی جی توڑ کے تحریک استقام میں جلے تو دیکھیں انٹریویو تو جو بھی دیں ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا انٹریویو دینے والا لینے والا دونوں ایک دوسرے کو یقین دلا رہے کہ نہیں نہیں یہ انٹریویو صحیح ہے انٹریویو پہ کوئی یقین نہیں کہا رہا خود نہیں کہا رہے پروڈکشن ٹیم خود لانت بھیج رہے جو کارسات لوگ ہیں وہ بھی کہہ رہے انٹریویو تو ویسے ہی والا گیا جہاں سے نکل آتا وہ مرابط والی بات لیکن شیخ رشید جیسا بندہ جو انٹریویو میں بیٹھے جیسے دسمی جماعت کا طالبین مونیب فاروق جیسے بندہ بدماشی کے سارے بیٹھا ہوا انٹریویو جیسے بچے سے کہا رہا ہے شیخ آٹھ مرتبہ فاقی وزیر ہے اور جی جی کر کے ایسے باتیں کہا رہا ہے ایسے پتا چل ہے باڈی لینگویج بتا رہی ہے کیا ہوا ہے شیخ رشید ایک بندہ ایک پارٹی ایک بندہ پارٹی تحریک انصاف کی تو تین سو پاون لوگ انہوں نے وڑا دی کوئی فرق نہیں پڑا ساری قوم جانتی ہے ایک سوال کون کروار ہے کیوں کروار ہے پریس کانفرنس ہو انٹریویو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا عوام خان کے نظریے پر کھڑی ہے شیخ نے کیا کہنا ہے انہوں نے میں ٹکراؤ کی سیاست نہیں کرتا ہے میں مخالف تھا میری تو اپنی جماعت تھی تحریک انصاف کے واقعے میں نو مہی میں میرا کیا تعلق ہے میں دونے منع کرتا تھا آزاد رکن ہوں خان کے ساتھ تھا اداروں کے ٹکراؤ کا مخالف ہوں کبھی کوئی سیاسی جماعت اداروں سے لڑکیں نہیں جیتی ہے یہ نہیں بچیں گے اس انٹریویو کی وجہ کیا ہے ایسے انٹریویو کیوں کروار ہے عوام کو مایوس کرنے کے لیے ایسے انٹریویو توڑنے کے لیے عوام کا عوصلہ ان انٹریویو سے ورنہ کوئی فرق نہیں نہ ووٹ ٹوٹتی ہے نہ سپورٹ ٹوٹتی ہے تو پھر یہ کیوں کرتے ہیں سارا کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں تفصیل سے یہ کرتے ہیں اور یہ کیسے کرتے ہیں دیکھا عقوبت خانے بنے ہوئے ان کے وہاں بھی تین فٹ کا سیل میں آپ کو بڑی یقین سے بات بتا رہا ہوں چھوٹا سا ایک دروازہ لگا ہے خانہ نیچے سے جاتا ہے جس میں وہ بھگت سنگھ جیسے لوگوں کو جہاں رکھا گیا تھا انگریز اپنے عقوبت خانوں میں ان لوگوں کو رکھتا تھا کھانے کے لیے ٹوائلٹ کے لیے بولنا نہیں صرف اشارے کرنے بولنے کرانے کی عذیت مسنگ پرسن جو پریس کانفرنس کر چکے ہیں وہ آج بھی یقین کرے ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہو رہے عمران ریاض کا حال دیکھیں یہ لوگ تو آپ کے سامنے آگے ہیں جیلوں میں ڈالنے والوں سے آپ ان کا مقابلہ نہیں کہ یہ اکثر کہتے ہیں جیل والے بھی یہ بھی سیم اور ٹوٹے نہیں یہ ٹوٹ کے نہیں مسنگ پرسن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا پانچ مہینے لوگ کھڑے رہے نہیں ٹوٹے ٹوٹنا ہوتا ہے اس وقت ٹوٹ جاتے ان کے پاس ایک مہینہ رہا ہے دس سال کے لینے کے برابر ہے بکروں کی طرح لٹکانا بچوں کی ویڈیوز بنانا شیخشیت کو ایکزیما خارج کا مسئلہ پہلے سے ٹینشن سے شدید ہوئی تھا تشدد کرنے والوں کی تربیت ہے وہ جذبات سے آرہی ہیں انسان سے شیطان ہے یہ انسان تھوڑی ہیں آپ کو یاد ہوگا سولت مرزا سے پھانسی سے اتروا کے ان لوگوں نے بیان دلوائے تھے جو بعد میں خود کہتے تھے جناب پور کے نقشے جیولی بات غلط تھی ابھی کچھ سال بعد آپ یاد رکھے گا یہی لوگ کہہ رہے ہوں کہ یہ سب کچھ غلط تھا جی نیا تھا ندار آیا وہ پچھلے پہ ڈال کے اسے میں حفوظ کروا کے نکال دے گا ان کا ایمان طاقت پہ ہے اور یہ صرف ڈرتے ہیں اپنے سے بڑی طاقت سے جیسے امریکہ آپ کو پتا ہے عراق افغانستان میں گھوز جاتا ان کو کچھ نہ کہیں یہ سارا ظلم نونلی کے طرح سے دیوئی لسٹوں میں نام ہے کنفرم جیتے ہوئے لوگوں کو توڑنے کے لیے راستے سے اٹھانے کے لیے ایک ایک بندہ وہ توڑا جا رہا ہے نونلی کی لسٹوں میں جو ان کو پتا ہے کہ جیت نہیں سکتے لیکن لوگ تھوک رہے ہیں عوام بدل گیا کیا تحریک انصاف کے کہا وہ ٹوٹ گئے ہیں خان کی مقبولیت کے گر گئی ہے کچھ بنیا اور نظریہ لوگوں کے ذنوں میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہوا اور مضبوط ہوا تو یہ ایمان کا معاملہ اسے ڈرہ نہ کرے دعا کرے صرف اللہ عمران خان کو صحت اور زندگی دے یہ وقت گزر جائے گا جتنا مرضی مشکل ہو رات کا آخری پہر گہرہ اور تحریک ہوتا ہے صبح آنے سے پہلے میں نے آپ کو دعا یہ مشکل دیکھنی ہے اندھیرہ سورج کی پہلی کرن کو اس طرح کھاتی ہے سورج کی پہلی کرن اسی طرح انشاءاللہ یہ سارا چھٹ جائے گا اللہ پاکستان پہ علم اسلام پہ کل کائنات پہ اپنا رحم مکرم کریں اگلی ویڈیو تک کے اجازے میرے انٹریو ابھی رعوف حسن صاحب سے وہ ضرور چیک کیجئے گا اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ